آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تین سال کی محنت کے بعد ماشاءاللہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جس میں آشر بتائے گا کہ ہماری ویڈیوز کہاں کامر وائرل ہوئی ہیں یار ہماری جو تین سال کے بعد اب جو مکاللے بھی دو تین ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اب جو فیس بک پہ لیلز وغیرہ جو دو دن کے اندر ایک ملین جو ویڈیوز ہوں ہیں اس ریل کے اوپر اسی طرح ہی ٹک ٹاک پر بھی یہی سن تھا بیٹے بھی لگی تھی تیپیر کو میں دو بجے جب سکول سے لنچ ٹائم پر گھر آیا تھا نا ایک بجے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے رہ گئی ہیں کہ ویڈیوز من میلینوں نے میں تو میں نے کہا کہ یہ سات بجے سے پہلے شام سات بجے سے پہلے ہو گئے نا تو میں آپ کو جائے وہ نا پارٹی دوں گا کہ شوار مکھ لو ہوں گا آپ کو تو نا میں اب جو پانچ مجھے گھر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہو گئے ہیں میں نے کہا اتنے جلدی ہو گئے ہیں ہیتنے نا جی ہیلو ورس اپ گائیز اسیدل شاہد اور بچیندر شامشتہ ویلاغز گائز آپ سب کیسے ہیں میں آشن کے ساتھ ایک اور ویلاغ لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں یہ ویلاغ بہت سپیشل ہے ہمارے لئے 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 آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تین سال کی محنت کے بعد ماشاءاللہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جس میں آشن بتائے گا کہ ہماری ویڈیوز کہاں کامر وائرل ہوئی ہیں ہماری جو ہے وہ تین سال کے بعد اب جو کالے بھی دو تیری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اب جو ہے وہ فیس بک پہ جو میری فیس بک پہ آمر خان پہ جو ہم نے ویڈیو ڈالی تھی وہ بھی فیس بک نے بہت اچھا رسپونس دیا جو اب ہم نے ایک جو ہے وہ پپل باٹا کی لیڈیو کی ریل ڈالی تھی فیس بک پہ اس کے مارے ماشاءاللہ وان میلین ویوز ہوئے ہیں صرف دو دن کے اندر دو دن کے اندر تو کہتے ہیں وہ یہ ہی کوئی ایک دو کھنٹے میں جو ہے وہ پچاس کے ویوز پورے ہوئے ہیں پہلے پچاس کے تھے لیکن دو دن کے اندر میں پچاس کے اور پورے ہوئے تو ابھی جب وہ وان میلین ہوئے ہیں ہمارے اور بھی یوٹیوب پہ ہمارے نسو ساتھ ہے علی کانوالی اور کنسٹرکشن بہت زیادہ ویڈیوز ماری وائرل ہوئی ہیں یوٹیوب پہ بھی تو قائز یہ تین سال مجھے لگے ہیں ویڈیوز میں بناتا جا رہا تھا اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا جا رہا تھا لیکن بہت زیادہ ٹائم لگ چکا ہے کیونکہ میرا میرا کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بلکلی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا کنٹینٹ ہے جس میں میں اپنی لائف دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی فوڈ بلوگز اگرہ میں بناتا ہوں یوٹیوب کے اوپر میرے جو ہیں وہ سولاندار سبسکرائبر ہیں تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ لیکن ابھی بھی آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی میری یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز ایسی ہیں جو بھی وائرل نہیں ہوئی ہیں لیکن میں محنت کرتا جاؤں گا انشاءاللہ اور کنٹینٹ بناتا جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج میں ویڈیو بناؤں کال میں وائرل ہو جاؤں ایسا سین ہی ہوتا ہے کیا پوچھ رہے آپ ایک دن میں نے دیکھی تھی ٹک ٹک پہ آئی تھی اور ایک یوٹیوب پہ میں نے نام سرچ کر کے دیکھا تو اتنی میں نے دیکھی نہیں تھی پھر بھاپا نے مجھے موبائلے لیا تھا اچھا یہ سین چلے جی وہ ادھر آ یار ادھر آ تو بہت ہس رہا ادھر آ لے دی آجر یہ لے یار تیرا کوئی چھوٹا موٹا فین تجھے میلی گیا گائز ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ وائرل ہو جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے اس کی تو سکس سٹوری ہر بندہ کور کرتا ہے لیکن جو بندہ ابھی محنت کر رہا ہوتا ہے تو ان بیٹوین اگر اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے یا کوئی بھی کام ایسا ہے جس میں اس کو خوشی ملے تو وہ بھی شیئر کر لینا چاہیے تو آج میں اور آشر سپیشلی یہی شیئر کر رہے ہیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ اسی طرح ہی وائرل ہوتی جا رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کی جو ہے سپورٹ کے بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ابھی انشاءاللہ جو ہے ہم نے کافی سفر جو ہے ابھی تیع کرنا ہے ابھی تو اپنے جا وہ سفر کا چوتھا حسابی ہم نے تیع نہیں کیا تو یہ دیکھ لیں کہ تین سال مجھے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالتے ہو گئے ہیں لیکن میرے جو ساڑھے سولہ ہزار سبسکرائبرز جسٹ ہوئے ہیں تو یہ سین ہوا ہے تو ویڈیوز میں ڈالتا جا رہا تھا اور بس اسی طرح کبھی دو سو ویوز کبھی تین سو ویوز یہی سین بڑھا ہوا تھا آشر نائنس کلاس میں پڑھا ہے اور جس اس کو سنڈے والے دن جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو میری اور آشر کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس دن ہم کی تین سے چار ویڈیوز شوٹ کر لیں اور پھر وہ پورے ویگ میں آتی رہتی ہیں یعنی میں جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر وہ ایک ویگ میں تین سے چار میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ریگولر جو ہے ویلوگنگ کروں ویلوگنگ جو ریگولر ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو مکمل طور پر اسی کو ٹائم دے ایک مکمل کنٹینٹ کریٹر ہو اور جس کا کام یہ ہے کہ صبح اٹھنا اور ویڈیو کو شوٹ کرنا اور اپلوڈ کرنا اور نیو سٹوری کو سوچنا اور ویڈیو بنانا اور اپلوڈ کرنا جو میری فوڈ بلوگز ہوتے ہیں وہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صبح کا ٹائم اور اسی طرح پھر میں سیچڑے اور سنڈے جو ہے وہ ویڈیوز بناتا ہوں سیچڑے والے دن مجھے چھوٹی ہوتی ہے اور آشر کو جو ہے ہاف دے ہوتا ہے یہ سین ہے آشر ہمارے کنٹینٹ کے مطلق بتا رہا تھا کیا بھول رہا تھا ہم میں بتا رہا تھا کہ ہم جب کسی کا کنٹینٹ نہیں یوز کرتے جب وہ کسی کی بیو نہیں یوز کرتے کوئی سونگ نہیں یوز کرتے جس سے جب ہمیں کوپی رائیڈ ہو جس سے ہمیں ہی الٹا نقصان ہو اس وجہ جو ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بلکل سمپل ہوتا ہے جو لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے میں نا آپ سے بات پوچھنا جاتا ہوں ایک نی دو پوچھی یہ آپ کو ویڈیوز بنانے کا شروع سے ہی شوق تھا لیکن میں ویڈیوز بنانے پا رہا تھا تو یہ سین ہوا تھا لیکن میں نے پھر سوچا اور جب میں نے سوچا کہ میں ویڈیوز بنا ہوں پھر میرا ایک مائنڈ گیا کہ ہاں یار ایک اچھا کیمرہ ہونا چاہیے پھر میں نے ایک اچھا کیمرہ بائے کیا کینن ان ٹو انڈرڈی اسی طرح ہی میں نے اپنا پورا ولوگنگ سیٹ اپ کیا کوئی ایک لاکھ تیس ہزار لگ گیا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے کنٹینٹ میں بات ہونی چاہیے اتنے جو مہنگے گیجٹس کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اچھا کیمرہ ہونا چاہیے اور پھر میں نے ولوگنگ سٹارٹ کی لیکن آج کل ہر موبائل کے اندر ٹین ایٹی پی کا جو فیچر ہوتا ہے جسٹ موبائل اٹھاؤ اور ویڈیو بناو اور ویڈیو جو اپلوڈ کر دو مین جو میں نے اس فیلڈ میں چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ کام کریں ویڈیوز بناتے رہیں اور جو اپلوڈ کا بٹنہ وہ پریس کرتے رہیں گائز میں نے آپ سے اپنی تین سال کی محنت جو ہے وہ شیئر کیا یہ لیکن یہ جو ویڈیو ہے ان کنٹینٹ کریٹرز کے لیے بھی جو بینگنرز ہیں تو اس فیلڈ کے اندر بڑا پوٹینچل ہے لیکن یہ ہے کہ پیشنس جو ہے وہ ہونے چاہیے آپ میں اور آپ جو محنت کرتے رہے اور کنسسٹنسی سے اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ اپلوڈ کرتے رہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی وائرل ہو جائے گی کیونکہ میں نے کافی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پر دیکھی ہیں کہ how to grow your یوٹیوب چینل how to وائرل تو یہ ساری چیزیں میں نے جو اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ بناتے رہے اور اپلوڈ کرتے رہے آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی ویڈیو کون سی وائرل ہو گئی ہے یہی سین میرے ساتھ اور آشر کے ساتھ ہوا ہے دو دن کے اندر یہ جو آپ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں دو دن کے اندر ایک میلین جو ویوز ہو ہیں اس ریل کی اوپر اسی طرح ہی ٹک ٹاک پر بھی یہی سین تھا بیٹے بھی لگی اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ کنٹینٹ کرییٹر جو بھی ہے وہ اسی وقتی نیکسٹ آگے جا سکتا ہے جب اس کی ویڈیوز مزید وائرل ہوں گی کیونکہ وہ اس کو پھر ہوتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے لیے کوئی اچھا اور انٹرسٹنگ جو کنٹینٹ ہے وہ لے کر آتا رہا ہوں تو یہ سین ہے گائز تو اب یہ ویڈیو میں آشر کے ساتھ یہاں پر اند کرتا ہوں کیونکہ آشر مجھے بول رہا ہے کہ مجھے کچھ کھلاو پلاو تو میں نے اس کو بولا کیا کھانا ہی ہے یہاں پر افتخار جی کے سموسے بڑے مشہور ہیں فیصلہ باد میں اور میں نے اس کے پر ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے تو اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی ویڈیوز میں جائیں اور ویڈیوز کو دیکھیں تو اب میں اپنے اس ویڈیو کے یہاں پر انڈ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کے لائے شیئر کر دیگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیگا اپنا بہت بہت خیار رکھیں ہمیں دعا میں جا رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ پیس